موفی صاحب یہ فرمایے گا کہ ایمان جیسے بات ہوئی جینیٹکلی مسلمان ہے موروسی مسلمان ہے ہمیں اپنے بندہ مومن ہم کتنے بندہ مومن ہے ہمارا ایمان کس درجے پر ہے اور ہمارے اعمال کس درجے پر ہے ہمیں کوئی فکر نظر نہیں آتی کیا فرمایے گا اس حوالے سے کتنے فکر کی ضرورت ہے یہ کتنے تاکہ ہماری اصلاح بھی ہو جائے ہمارے اعمال بھی درست ہو جائے اور ایمان بھی کامل ہو جائے کیا فرمایے گا دیکھیں یہ ہم لوگ مسلسل اس پلیٹ فارم سے کیوٹی ویسے خاص طور پر عرصہ دراز ہو گیا یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ جب دنیا میں انسان کمال کو محبوب رکھتا ہے آپ اچھے علاقے میں گھر چاہتے ہیں وہ گھر بھی پھر اگر چار ہزار گز پر ہو تو بہت بہتر ہے اور یونیک سٹائل کا ہو تو اور زیادہ اچھا ہے پھر آپ کے پاس لینڈ کروزر ہونی چاہیے آپ کے بچے بہت بڑے سکول میں پڑھیں ہائر ایجوکیشن کے لیے آوٹ آف کنٹری چلے جائیں آپ کے بیوی بہت خوبصورت ہونی چاہیے شوہر بہت اچھا ہینڈسم ہونا چاہیے ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہر مہینے پاکٹ منی کے طور پر دے جس چیز کو آپ دیکھ لیں اپنے قد شکل صورت بال ہم ہر چیز میں کمال کو محبوب رکھتے ہیں کاش تھوڑا سا ہم سوچتے ہیں کہ جب عارضی دنیا کے لیے کمال اتنا محبوب ہے تو دائمی ٹھکانے کے لیے ہمیں کمال کو کیوں نہیں محبوب رکھنا چاہی یہ فطرت انسانی کا تقاضہ ہے دوسرا ہے کہ نفسیاتی طور پر سمجھانے کے لیے ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے کہ اپنے آپ کو باکمال بناو یہ مومنینہ صفت پیدا کرو گے پرمند پانچ ہزار روپے یہ کرو گے دس ہزار یہ کرو گے پانچ ہزار یہ کرو گے بیس ہزار کلکولیشن کر کے فورا نکالیں گے پانچ لاک اور دھندے کے ضرورتی کیا ہے یہی کر لو پھر دیکھیں کیسے کاملین پیدا ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فط فطرت میں اللہ تعالی نے کامال کو محبوب بھی رکھا ہے اور جب ہمارا نفس کسی کامال کی حقیقت کو جان لیتا ہے تو اس کے لیے عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے یہ دو چیزیں ہمیں حاصل کرنی ہے کہ کامال کو محبوب رکھیں اخروی لحاظ سے بھی اور قرآن و حدیث سے اس کی اہمیت کو جان کر اپنے نفس کو راغب کریں کہ دنیا کا تو کچھ بھی حاصل ہو گیا چھن جائے گا کپڑے تک اتار لیں گے نا ویسکوٹ رہی گی نا چشمہ نا گھڑی کچھ بھی نہیں ر رہے گی موزت تک اتار لیں گے سفید کفن میں جانا ہے ہم لوگوں نے تو جب یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا تو کیوں نہ اس چیز کو حاصل کریں جو دائمی طور پر ہے اس کے لیے پھر جب انسان یہ ذہن بنا لے گا انعامات کو سامنے رکھے گا تو عمل آسان ہو جائے گا ایسے تو انہیں انبیاء علیہ السلام کرتے رہتے ہیں صحابہ کرام نے کیوں عمل کیا علیہ اعظام کیوں کرتے ہیں اور آخری بات بس کہ ہر دور میں اللہ تعالی ہر محلے ہر جگہ کے لیے ایک رول مو رکھے گا اگر کوئی کہے گا کہ جی میں نماز کیسے پڑھتا مصرفیت تو کسرت مصرفیات میں مجھول شخص کو نمازی بنائے گا اللہ تعالیٰ کہ وہ اتمام حجت کرے گا میدان معاشر میں کہ تجھے کونسی مصرفیت ہے یہ کیسے کر رول موڈل موجود تھا وہاں پر تم کہتو تم نوجوان تھے اس لیے گناہ میں لگ گیا تو یہ نوجوان عالم جوانی میں اللہ کی مستلسل عبادت کیسے کرتا رہا اس لیے یہ عذر بہانے چھوڑ کر ہمیں کامل ہونے کی طرف آنا چاہیے اور اس کو ممکن سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ آسان کرے گا